پانی میں بس یہ چیز میں لالو ہاتھ پنگ گورے اور شیشے کی طرح چمکیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے اپنے ایک باول لینے اس کے اندر نیم گرم پانی ڈالنا ہے پانی بس اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ آسانی سندھ جا سکے پھر ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے آدھا چمچ نمک یہ کیسی چیز ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے نمک ڈالنے کے بعد اس کو پانی میں گھلنے دیں یہ پانی ہماری سکن کے کلینزنگ اور ڈیٹ سکن سیلز کو ریموف کرے گا اس کے بعدیں کور باول لیں اور اس کے اندر بھی پانی ڈالیں یہ پانی نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ تھنڈ ہونا چاہیے درمیان ہونا چاہیے ساتھی ہم نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ایڈ کر لینا ہے بیکنگ سوڈا ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری سکن پر جتنی بھی ڈرٹ اکٹھا ہو جاتی ہے بیکنگ سوڈا کی ایسفولیٹنگ پراپٹیز اسے پوری طرح سے صاف کر دیتی ہے بیکنگ سوڈا کو آپ کو آدھا چمچ ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا کے بعد ساتھی ہم نے اس کے اندر وینیگر ڈال دینا ہے وینیگر ہم نے ایک چمچ ڈالنا ہے وینیگر جیسے بیکنگ سوڈا کے ساتھ میکس ہوئے گا آپ دیکھنا کیسے بابلز بن جاتے ہیں اگدام سے یہ دیکھئے وینیگر ہماری سکن پر گلو لانے کے لیے ہیلپ کرتا ہے ڈرائ سکن کو ریموف کرتا ہے اور انٹی بیکٹیریل پراپٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر جو کہ ایکنی اور پیمپلز کو ختم کرتی ہیں پھر لاسٹ لی ہم نے اندر شیمپو ایڈ کرنا ہے آپ کوئی بھی اپنا فیورٹ شیمپو لے سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا ہم نے شیمپو ڈالنا ہے جیسے ہم اس کے اندر شیمپو ڈالیں گے ہماری ریمیڈی تیار ہو گئی ہے پھر اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے کپڑا لے لینا ہے کوئی سبھی آپ کپڑا لے سکتے ہیں اس کو ابھی کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اور یہ دونوں ہمارے مکسٹر تھے ان کو ام نے مکس کر لینا ہے اچھے سے نمک والے پانی کو ہم نے تب تک مکس کرنا ہے جب تک اس کا نمک جب اچھی طرح سے ڈیزولف نہیں ہو جاتا جیسے ہی نمک اس کے اندر پوری طرح سے ڈیزولف ہو جائے گا ہم نے اپنے دوسرے باول کو مکس کر لینا ہے دوسرے باول کو ہم نے تب تک مکس کرنا ہے جب تک اس کے اندر بابلز نہ بن جائے کیونکہ شیمپو ڈالیں ہے وینگر ہے بیکنگ سوڑ ہے تو بابلز بنیں گے ہم نے اس کے اندر جب تک زیادہ سارے بابلز نہیں آ جاتے تب تک ہم نے اس کو مکس کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ میرے بابلز آ گئے ہیں میں نے اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کیا ہے اور یہاں پہ میرے دونوں مکسٹرز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں بلکل اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کپڑا لینا ہے اس کو ہم نے پہلے نمک والے پانی کے اندر ڈپ کرنا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ہم ڈپ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ جہاں پہ بھی لگانا ہے وہاں پہ آپ اس کو اس طرح سے لگائیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے مساج کریں گے رب کریں گے تاکہ وہ جو آپ کی میل ڈرٹ فکرہ ہوتی ہے وہ اتر جائے اچھی طرح سے نمک جو ہے وہ ہماری ڈیڈ سکن سیل کو ریموف کرتا ہے سکن کو سموث اور سوفٹ پناتا ہے اور برائٹ بھی کرتا ہے جبکہ نیم گرم پانی جو ہے وہ ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ہمارے سکن کی میل جتنی بھی اوپر ہوتی ہے اس کو صاف کرتا ہے اور ڈرائنیس کو ختم کرتا ہے جیسے کہ سردیوں میں موسلی لوگوں کو جو ہے وہ ڈرائنیس ہو جاتی ہے تو یہی ریمیڈی اس کے لیے بیسٹ ہے اس کے بعد تین چر منٹ کے بعد جب ہم نے مساج کر لینا ہے تو دوسرے مکسٹر کو اسی کے اوپر ہم نے اپلائے کر لینا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہم نے ایسے رب کرنا ہے زیادہ زور سے رب نہیں کرنا کہ ریشز ہو جائیں اس کو بھی سیم ویسی لگانا ہے اور چھے سے ساتھ منٹ کے لیے اس کا بھی مساج کر لینا ہے اور جیسے جیسے آپ مساج کریں گے آپ کو فیل ہوئے گا کہ جتنی بھی میل وغیرہ ہے وہ نکل رہی ہے پہلی بار میں آدھی سے زیادہ میل باہر آ جائے گی ہاتھ پانگ ہو رہے اور شیشے کی طرح چمکیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے ٹک ٹوک انسٹرگرام اور فیس بک پر فالوئے ضرور کریں تینک یو سومات